اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ایک طویل عرصے کی انتظار کے بعد کارپوریشن انتخابات مکمل ہوئے تقریباً تاریخ ہی جیت سمجھئے کہ چودہ مسلم یعنی کی اردو کارپوریٹر جیت کر بھی آئے اس میں اگر خاص کر دیکھا جائے تو وارڈ نمبر دو کے جناب مزمیل ڈونی صاحب جنہوں نے ہیٹرک بھی بنا ہی اور سب سے زیادہ اوٹ لے کر جیتنے کا شرب بھی حاصل کیا لیکن کہتے ہیں کہ جب جیت بھی حاصل ہوتی ہے تو کچھ سوالات بھی اٹھی جاتے تو اس طرح کے سوالات دیکھے جا رہے ہیں ویسے تو دیگر پارٹیوں نے بھی اس بات پر اتفا کے رائی کرتے ہوئے ایوی ایم ماشین ویوی پیٹ نہ ہونے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے اس الکشن کو رد کرنے کی تک مانگ کی لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوال کئی بار اٹھے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمیل ڈونی صاحب سب سے پہلے سر آپ کو مبارک بات جس طرح سے آپ نے کامیابی حاصل کی ہے ایک تاریخ کی کامیابی رہی آپ کی آپ کی جیت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویم ماشین میں گھوٹا لا ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میرے وال نمبر کے دو کے جتنے بھی جماعتیں ہیں یا ان کمیٹی ہے جتنے بھی ادارے ہیں اور میرے ماں بھینے بزروق میرے بھائی سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الکشن میں دو ازار اکیس کے الکشن میں اتنے بڑے تعداد سے مجھے جو جتایا ہے میں سب سے پہلے ان کا سب کا شکریہ دہ کرتا ہوں حالانکہ وال کے اندر بہت سارے پرپوگنڈے کیے گئے ہوت کو خریدنی کی کوشش کی داداگیری کے نام پر بھی ہوت مانگا گیا لیکن میرے وال نمبر دو کی جو پبلک ہے بہت سمجدار ہے بہت اشار ہے کہ انہوں نے کسی کی بھی باتوں میں کسی کی بھی بھائیقائیں میں نہ آتے ہوئے مجھے یعنی کانگریس پالٹی کو ہوت کر کے زیادہ سے زیادہ ہوتوں سے جتایا میں سب کا تہے دل سے شکریہ دہ کرتا ہوں اور یہ جو وال نمبر دو اس کے پہلے جو وال نمبر 37 تھا اس کے پہلے وال نمبر 35 ہا اور آج وال نمبر دو ہے یہ جو سیٹ ہے پچھلے 25 سالوں سے جبکہ 96 میں میرے والیت یہاں سے الیکشن کو کھڑے تھے تب بھی ہمارے پبلک نے ہمیں سپورٹ کیا اس کے بعد 2001 میں لیڈی سوارڈ ہوا وائدہ گوری کو ہم نے ہم اور ہمارے ہاں کی پورے باؤنگلی کے جماعت اور سب جماعتیں مل کے الیکشن کو کھڑا کرے تب بھی وہاں سے ہمیں جیت حاصل ہوئی تھی پھر 2007 میں خود میں کھڑا تھا کہ تب بھی ہمیں 400 لیڈنگ سے الیکشن میں پبلک نے ہمیں جیتایا تھا اس کے بعد 2013 میں سیکنڈ ٹیم تھا تب بھی عوام نے مجھے جیتایا اور سب سے بڑی جیت 2021 میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہیٹرک آج تک کوئی بھی مسلمان نمائندہ آج تک ہیٹرک نہیں کیا تھا عوام نے مجھے بڑی طاقت سے جیتایا میں تمام ہوترز کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ میں پچھلے ڈولپمنٹ کے معاملے میں ہونے دو لوگڈان کے میں لوگڈان میں یا نارسی میں یا فلڈ میں ہر ایسا نہیں کہ الیکشن آیا پانچ سال میں پبلک کو پانچ سال میں ایک بار دکھا اور پانچ سال کے بیچ میں گایا وہ ایسا نہیں میں ہمیشہ کوئی بھی پروبلم ہونے دو وہ چاہے فیملی میٹرز ہو چاہے کوئی بھی کوئی بھی پرسنل ہو میں پبلک کے ساتھ میں کھڑا ہوا لیکن 2021 کے اندر جو پبلک نے مجھے الیکشن میں جتا کے مجھے اُلٹا کرزدار بنا دیا ہے تو میں پبلک کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک بات اکبال بھائی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایوی ایم مشین کے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں مجھے سب سے پہلے اس بات کو ہسی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن میں اپنے ہار کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اب کیا کہوں میں ان کو سکتب میرے حساب سے ایک آرام کی ضرورت ہے میرے رائے ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ اپنے ہار کو برداشت نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ناچنے نہیں آیا تو آنگن تیڑا تو میرے ان سے ایک رائے ہے کہ تھوڑے دن کے لیے وہ جا کے جرا کہیں بھی تھوڑا اپنے دماغ کو شانت رکھے تھوڑا آرام کرے تو اچھا ہوگا کیونکہ ایوی ایم مشین جو ہے ایک گورنمنٹ کا یہ ہے اس سے نہ تو کوئی بھی میں سن رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ہے کر کے بلکہ یہ جو مشین میرے گھر پہ نہیں ملتی یہ آلگ آلگ آفوائیں ہیں اور کچھ کینڈیڈیٹ کٹا کمیٹی کے ترو کچھ لوگ لنگی بنین پین کے ادھر آفوائیں پھلا رہے ہیں وہ اپنے دل بلانی کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن فیکٹ جو ہے وال نمبر کی وال نمبر دو کی جو جنتہ ہے بہت سمجھدار ہے انہوں نے جو کام کرنے والے کو خوٹ کر کے جتایا ہے اور جتنے بھی ہمارے کانگریس کے جتنے بھی کارپورٹرز جیت کے آئے ہیں اپنے کابیلت کے پر جیت کے آئے ہیں پلٹی کے کابیلت پر جیت کے آئے ہیں آنے والے دن میں جتنا ہمارے کام کیا ہوں انشاءاللہ آنے والے دن میں اس سے اچھا پانچ سال میں کام کروں گا بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب مزمیل ڈونی صاحب لیکن ایک پھر بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنے بھی نئے چہرے دو تین کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے کہ سابق کارپورٹر رہ چکے ہیں آپ کا کارپورٹرز میں ایک تبیل عرصے تک تجربہ بھی رہا تو جو نئے چہرے آئے ہوئے ہیں تقریبا دیکھیں گے تو اس میں ایک تین چار کو چھوڑ کر باقی سب نئے ہیں تو انہیں کیسے آپ لے کر چلیں گے کس طرح سے جو ہے کارپورٹرزن کے اور سمارٹ سیٹی کے کاموں کو بھی انجام دینا ہے آپ کے وارڈ کے کاموں کو بھی انجام دینا ہے کس طرح سے ان تمام کو لے کر چلیں گے کیونکہ اب اردو ہی ووٹرز ہیں یا اردو امیدواری ہیں جو ایک اپوزیشن کا رول پلے کرنے کیونکہ بھاجپا کی تو اپسولیٹ میجورٹی ہے سر اور بھاجپا حکومت بنا رہی سکتا بنا رہی ہے میر ڈپٹ میر بھی ان کا ہی ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پر کیسے اس کو انجام دیں گے جیسا کہ اکبال بھائی آپ نے بولے کہ لاش کانسل میں اگر مسلم میں پرانا چہرہ بولے تو میں ہوں اور بھی سینئر کارپورٹرز اس کے پہلے کے کانسل میں تھے لیکن 2007-2013-2021 کانسل میں کنٹینو تین بار میں نے جیت حاصل کی یہ میرے عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آنے والے دن میں جو بھی ہمارے جو نئے کارپورٹرز آئے ہیں میرے عوام سے آٹھ جو ہے ہمارے کانگریس کے کارپورٹرز ہیں مسلم اس کے عوام تین کارپورٹرز ہور ہے ٹوٹل گیارہ کانگریس کے کارپورٹرز ہیں اور اس کے عوام پانچ جو ہے ایک ام ایم ہے اور چار انڈیپینڈنٹ ہے بھلے ہماری پالٹی سب الگ ہوگی لیکن ایک سینئر ہونے کے ناتے میری ڈوٹی ہے کہ سب کارپورٹرز کو گائیٹ کروں اور ساتھ میں جیسا میں پانچ سال پانچ سال یا دس سال میں جیسا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ ایسے ہی میں ٹرین کر کے ان کو مجھ سے اچھا کام کرنے کی گائیٹ کروں گا اس طرح کے باتیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد سوالات اٹھائی جاتے ہیں اگر واقعی ایوی ایم ماشین پر سوال ہوتے ہیں تو میں صرف کارپورٹرز ہیں الیکشن کا نہیں بلکر لوگ سبا یا راج سبا کے بھی جتنے بھی جو ہارنے والے امیدوار ہوتے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ الیکشن کے پہلے ہی الیکشن کا بائیکٹ کر دیتے اور جو ہے اس کی الیکشن کو ہی روک دیتے ہیں اگر ایوی ایم پر سوال اٹھتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں بارہا کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس ملک میں ایوی ایم ماشین بنائی جاتی ہے اس ملک میں تو بیلٹ پیپر پر چناؤ لڑے جاتے ہیں لیکن بھارت میں ایوی ایم ماشین جو بھی ہو لیکن کہتے ہیں کہ جو جتا وہی سکندر لہٰذا جتنے بھی امیدوار جو جیت کر آئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے لہٰذا ہمیں کسی حال میں انہیں قبول کرنا ہوگا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ